بسم اللہ الرحمن الرحیم سر ہم زندگی میں فوکس کیسے پیدا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو میرے پیارے بیٹے زندگی میں فوکس پیدا کرنے کیلئے ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے اور وہ یہ کہ آپ اپنی لئے منزل متعین کرو یعنی اپنا ویژن بناو تو تب جا کے آپ کی زندگی میں فوکس پیدا ہو جائے گی رستے کی خبر نسطارے کا پتہ چلتے رہنے کو یہ لوگ سفر کہتے ہیں ہمیں نہ راستے کا پتہ ہے اور نہ منزل بتانے والے ستارے کا اور زندگی یوں ہی گزار رہے ہیں تو کیسے منزل پہ پہنچ جائیں گے اور کیسے ہمارے زندگی میں فوکس پیدا ہو جائے گی میرے پیارے بیٹے اس کی ایک سمپل مثال ہے اگر آپ بس اڈے پہ چلے جائے ٹکٹ لینے کیلئے تو ٹکٹ دینے والے سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کریں گے کہ بیٹا آپ نے کہا جانا ہے اور آگے سے آپ بتائے کہ انکل مجھے تو پتہ نہیں ہے تو وہ ٹکٹ دینے والے آپ کو کہاں کا ٹکٹ دیں گے بلکہ شاید وہ یہ سمجھے کہ بچے کا دماغی توازن ٹیک نہیں ہے تو جس طرح بس اڈے پہ جانے اور ٹکٹ لینے سے پہلے منزل کا متعین ہونا ضروری ہے تو اسی طرح زندگی کا سفر بھی شروع کرنے سے پہلے منزل کا متعین ہونا انتہائی ضروری ہے جب آپ کی زندگی میں ویجن اور مقصد پیدا ہو جائے گی تو خود بہت آپ کے شخصیت کے اندر اس منزل کو پانے کیلئے موٹیویشن اور فوکس پیدا ہو جائے گی اور میں نے اپنے گیارہ سالہ کوچنگ اور ٹریننگ کے عرصے میں ان لوگوں کے زندگی میں فوکس دیکھا ہے جو ویجن رکھتے ہیں اور کلیر مقصد رکھتے ہیں اور جن لوگوں کے زندگی میں مقصد اور ویجن نہیں تھا میں نے کبھی بھی ان کے زندگی میں فوکس نہیں دیکھا اور آج کل کے نوجوان یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آج ویجن بنایا اور کل ہم کامیاب ہو جائیں گے میرے بیٹے یہ اس طرح نہیں ہے یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے سال کے طور پر اگر ایک بچہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا لائر بن جائے تاکہ یہ تیموں غریبوں اور مظلوموں کی کیسز اللہ کی رضا کیلئے لڑ سکے اور جیت سکے تو دیکھو بیٹا یہ اچھا لائر بننا یہ اس کا ویجن ہے اور اللہ کی رضا یہ اس کا واضح مقصد ہے تو اسی طرح اس بچے کی زندگی میں اس کے ویجن اور کلئر مقصد کی وجہ سے موٹیویشن اور فوکس ضرور ہوگی بنسبت ان لوگوں کے کہ میٹرک انٹر یا جو بھی کچھ کر رہے ہیں نہ کوئی ویجن ہے اور نہ کوئی مقصد ہے تو دیکھو میرے پیارے بیٹے اب اس پہلے والے بچے کو چاہیے کہ پہلے میٹرک کرے اس کے بعد انٹر کرے اس کے بعد علیل بی میں داخل آلے اور پانچ سال پڑھنے کے بعد وہ ایک اچھا لائر بن جائے اور غریبوں بیواؤں اور مظلوموں کی کیسز اللہ کی رضا کیلئے لڑنا شروع کرے اب اس کو چاہیے کہ پہلے میٹرک پہ فوکس کرے اور اس میں خوب محنت کرے نہ کہ انٹر اور علیل بی کا غم لے کے بیٹھ جائے تو جب وہ میٹرک پہ فوکس کرے گا تو یہ پہلا سٹیپ ہے یہ اچھا کر پائے گا تو جب اس نے میٹرک پہ فوکس کر لیا اور اچھا کر لیا تو سیکنڈ سٹیپ اس کیلئے آسان ہو جائے گا یعنی اچھے کالج میں داخلہ مل جائے گا اور جب وہ انٹر اچھے طریقے سے کر لے گا تو تیسرا سٹیپ آسان ہو جائے گا اچھے کالج میں علیل بی میں داخلہ مل جائے گا اور جب تیسری سٹیپ پہ بھی فوکس کرے گا تو جو الٹیمیٹ اس کا ویجن ہے اس فیلڈ میں جب داخل ہو جائے گا تو یہ انتہائی موٹیویٹڈ اور فوکس اور ڈسپلن آدمی ہوگا تو تب جا کے یہ اچھے طریقے سے یتیموں بیواؤں اور مظلوم کا ساتھ دے گا اور ان کے کیسز اللہ کے رضا کیلئے پھر لڑ سکے گا